بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری پاکستان کے بینکوں سے متعلق ہے پرائیویٹ بینک اس میں نیشل بینک آف پاکستان بھی ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے چار بینکوں کو کتنا جرمانہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا ہے پھر اس کے علاوہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے اس کی زد میں کتنے ہمارے بینک آئے ہیں اور اس میں سے کتنے ملین ڈالر جو ہے وہ ہیکر جو ہیں وہ نکالنے میں کامیاب رہے ہیں اور پھر نیشل بینک آف پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے یہ ساری تفصیلات ہیں آج کی اس ہٹ سوری میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں سرکاری عداد و شمار کے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان نے چار بینکوں پر چار سو پینسٹھ ملین روپے کا جرمانہ آئید کیا ہے چار بینکوں میں نیشل بینک آف پاکستان پر دو سو اسی ملین روپے جرمانہ کیا گیا ہے جبکہ سلک بینک پر ایک سو بتیس ملین کا جرمانہ آئید کیا گیا یو بی ایل پر اٹیس اشاریہ پچپر ملین جبکہ ایڈسٹریل چینہ بینک پر تیرہ اشاریہ پانچ سو بیالیس ملین روپے کا جرمانہ آئید کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ریگولیٹری حدایات کی خلاف ورزی پر اندرونی انکویری ہونی چاہیے مجرم اہلکاروں کے خلاف تعدیبی کاروائی بھی کی جائے گی یاد رہے کہ گزشتہ سال جولائی میں سٹیٹ بینک نے قوانین کی خلاف ورزی پر تاریخ میں پہلی بار پندرہ کمرشل بینکوں پر بھاری جرمانے آئید کیے تھے مرکزی بینک کا کہنا تھا کہ جرمانے اینٹی منی لانگنگ دہشت گردی کی فنانسی کے متعلق بھی کیے گئے پندرہ بینکوں پر قوانین کی خلاف ورزی پر ایک ارب 68 کروڑ روپے کے بھاری جرمانے آئید کیے گئے تھے بینکوں پر مار سے جون دوزار بیس کے دوران جرمانے کیے گئے اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے نو بینکوں پر سائبر اٹیک ہوا تھا ان بینکوں میں حبیر بینک آف پاکستان، بینک اسلامی، فیصل بینک، بینک الفلا، جی ایس بینک، سامبہ بینک، سونیری بینک، سٹینڈرڈ چارٹر بینک اور بینک آف پنجاب شامل ہیں سٹینڈ بینک آف پاکستان کے ترجمان عابد کمر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان بینکوں سے کیش نکالی گئی ہے اور ایف آئیے کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے اور ایک اندازے کے مطابق دو شہر یا چھے ملین ڈالر جو ہیں مختلف پاکستانیوں کے اکاؤنٹ سے نکال لیے گئے اور ابھی تک ان بینکوں کو صرف سو شکایات موصول ہوئی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان سائبر اٹیکس میں انیس ہزار مختلف ملیت کے کارڈ جن میں ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ شامل ہیں ان کو ہیک کیا گیا تھا نیشن بینک آف پاکستان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس پاکستانیوں کے جو اکاؤنٹ تھے وہ محفوظ ہیں اور ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہے اور اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں کہ یہ حملے کہاں کہاں سے کس کس ملک سے کیے گئے اور کتنا سرمایہ نکالا گیا اور اسی طریقے سے ناظرین ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیشن بینک کو اس پوزیشن پر پہنچا دیا جائے کہ انقریب نیشن بینک کو فروخت کر کے نجکاری کر دی جائے نیشن بینک نے جون دوزار اکی کے عداد و شمار اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دی ہیں کرزوں سے عمدنی بے انتہا کم اور ان میں پرووین پچھلی سہمائی سے یک دم پندرہ ارب روپے کم ہو جائے گی یا تو ماد دوزار اکی اور جون دوزار اکیس کے درمیان بے انتہا ریکاوری ہوئی تو انکم کیوں نہیں بڑی دوسری آپ سے صرف پرووین نہ کرنا جالی منافع دکھانے کے لیے جیسے پینشن کیس جس کو سپرین کورٹ کے فیصلے کے بعد ہر قانون کے مطابق بیلن شیٹ میں لیا جانا ضروری تھا جو عداد و شمار بتا رہے ہیں پچھلے برس ڈیپازٹ سے کمائی اسی ارب روپے تھی اور اس برس صرف پچاس ارب روپے بتا رہی ہے پچھلے برس آر بی جی کا منافع لگ بگ 22 ارب روپے تھا اور اس بار 15 ارب روپے ہے جو کہ 5 ارب روپے کی کمی ہے چھوٹے بڑے کرزے اور زری کرزے دینے والا آئی ڈی جی گروپ پچھلے جون سمال اور کمرشل کرزوں اور زری کرزوں سے کمائی 12 ارب اور اس بار صرف 8 ارب روپے ہے یہاں پر بھی 4 ارب روپے کا خسارہ دکھائی دیتا ہے آئی ڈی جی کے ڈیپازٹ پر آمدنی پچھلے برس 11 ارب تھی اس بار 6 ارب روپے ہے جانی پر ہوئے ہیں پچھلے جون 5 ارب اس جون 50 کروڑ روپے ہے پچھلے جون کرزوں کا مارک اپ 29 ارب روپے تھا اس جون میں صرف 14 ارب روپے ہے پچھلے سال جون میں کارپوریٹ ڈیپازٹ کا نقصان 26 ارب روپے اور اس سال 12 ارب یعنی ڈیپازٹ کم ہو گیا اور نقصان بھی چلو کچھ تو بہتری آئی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل گروپ پچھلے جون 26 کروڑ روپے منافع میں تھا اور اس جون 22 کروڑ نقصان میں کیسے گیا اور بینک کے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ زبیر سومروں دو ماہ پاکستان سے باہر گزارنے کے بعد واپس آئے ہیں اور نیشنل بینک کو بیچنے کی ڈیل کر آئے ہیں مصدقہ اطلاعات اور کاغذی ثبوت کے مطابق نیشنل بینک بیچنے کا سادہ اسی فیصد تک مکمل ہو چکا ہے یعنی اساسوں کا تخمینہ مکمل ہو چکا عداد و شمار کی جانچ مکمل ہو چکی مارکیٹ انفارمیشن اور شیر کی اصل قیمت جانچنے پر بھی کام جاری ہے اور یہ پرائیوٹائزیشن میں میز حصے کی فروخت کے نام پر سب کچھ ہوگا ماہرین کا دعویٰ ہے کہ مارچ 2022 میں یہ بینک نقصان ظاہر کر دے گا اور مزید شاید 73 ارب روپے پینشن کے ایک دن ڈال دی جائیں گے اور اس بینک کو سستے داموں فروخت کر دیا جائے گا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایف بی آر پر ایسا ہی حملہ ہوا اور اب نیشن بینک پہ یہ حملہ ہوا ہے اور نو پاکستانی بینکوں سے کافی زیادہ رقم نکال لی گئی ہے اور نیشن بینک آف پاکستان کی حالت پہلے بھی بہت پتلی ہے جیسا کہ نیشن بینک کے جو صدر ہیں عارف عثمانی ان کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ ان کی اہلیت سے متعلق فیصلہ محفوظ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بڑا اہم سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہمارے جو صدر نیشن بینک ہیں ان کی جو تعلیم ہے وہ بی ایسی فزیکس ہیں تو عدالت کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا نیشن بینک کے صدر کسی لیبارٹی میں پہلے رہے ہیں اصولی طور پہ تو انہیں اصول ارش میدس کے تحت کام کرنا چاہیے جو فزیکس کا ایک اصول ہے لیکن چونکہ پاکستان کا بابا آدمی نرالا ہے جس نے جو کام کیا ہوتا ہے یہاں بی ایلو جی ماسٹر جو ہے بینکوں میں آ جاتے ہیں فزیکس والے بھی بینکوں میں آ جاتے ہیں اور بینکوں والے جو ہیں وہ ایف آئیے میں چلے جاتے ہیں نیب میں چلے جاتے ہیں اور پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ نیشن بینک کے دو افسران جو گرفتار ہوئے تھے ان میں ایک صاحب جو ہے وہ نیشن بینک سے ڈیپورٹیشن پر ایف آئیے میں چلے نیم میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جتنے اپنے مخالفین تھے ان کا جینا حرام کر دیا تھا لیکن اب وہ خود گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کا ایک ساتھی جو ہے لطیف شانی وہ بھی گرفتار ہوا ہے تو چونکہ ہمارے ہاں کوئی تعلیم آپ تعلیم جو مرضی حاصل کریں اور اس کے بعد جہاں آپ کا جوار لگے گا آپ کو وہ عدہ مل جائے گا جیسے ہمارے صدر پاکستان جناب عارف علیوی صاحب دینٹل ڈاکٹر ہیں لیکن صدر پاکستان ہے کیونکہ یہاں کون سا کسی کے لیے کوئی سپیشل کام ہے اسی طرح ہمارے جناب وزیراعظم عمران خان بھی کرکٹر ہیں انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا وہ وزیراعظم پاکستان ہے تو یہاں سب کچھ چلتا ہے یہ پاکستان ہے اسی طرح نیشن بینک آف پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے بلکل بنیادیں جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں اور جلد آپ سنیں گے کہ اس کی بولی لگنے جا رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور کوئی بڑا سرمایہ دار جو ہے اس کو خرید لے گا شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ